تو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں جی یہ والی یہ والا ٹاپک اچھا اس کو پڑھنے کے لیے میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ ایک index.html کی ایک فائل بنا دیتا ہوں اور اس میں میں پرانی والی فائل سے ہی جو ہے نا کچھ چیزیں کاپی کر کے لے آتا ہوں ایرے ایکچولی مجھ آتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ ایرے جو ہم نے لاسٹ بنا لیا تھا صحیح اسی کو کاپی کر کے لانا چاہتا ہوں اچھا جی یہ آ گیا ہمارے پاس اچھا ان تینوں کو میں سٹرنگ کر دیتا ہوں مطلب تینوں کو میں سٹرنگ کر دوں تاکہ کیونکہ ہمارے ٹاپک وہ نہیں ہے ٹاپک ہمارا ہے کچھ اور تاکہ بلکل to keep it simple میں نے اس کو ون ون ٹو ٹو اور ٹری ٹری کر دیا اچھا اب میں جب zero index کو پرینٹ کراتا ہوں تو یہ آ جاتا ہے ون کو پرینٹ کراتا ہوں تو یہ آ جاتا ہے اور ٹو کو پرینٹ کراتا ہوں تو یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایکچولی مجھے تینوں کو پرینٹ کروانا ہے تو میں ون ٹو بھی ہٹ آئی دیتا ہوں ٹھیک ہے numbers میں نے numbers کو پرینٹ کراتا ہے اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی میں نے copy بنانی ہے my numbers copy equal to my numbers ٹھیک ہے میں نے copy بنا دی اس copy کو بھی پرینٹ کراتا ہوں دونوں کو میں پرینٹ کراتا ہوں دونوں میں ایک جیسی values مجھے نظر آ جانی چاہیے صحیح ہے دونوں میں ایک جیسی values مجھے نظر آ گئی ہیں اچھا بھائی اب میں کیا کرتا ہوں میرے پاس یہ numbers جو ہے یہ تو intact ہے اس کو میں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی میں نے copy جو بنائی ہے اس کی اس copy کے اندر میں کچھ changes کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر میں نے کہا کہ my number copy جو ہے اس کا index 0 جو ہے اس میں کیا کر دو اس میں لکھ دو ملیک صحیح ہے اور جب میں copy کو again console کراتا ہوں تو اس میں یہ change آ جانا چاہیے obviously آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ change جا چکا ہے اچھا ساتھ ساتھ میں original والے کو بھی قرار لیتا ہوں print جو original میرا تھا جس کو میں نے کوئی change نہیں کیا ٹھیک ہے ان دونوں کو یہاں بھی print کر رہا ہے ان دونوں کو یہاں بھی print کر رہا ہے اچھا تو ان دونوں میں الگ الگ values ہونی چاہیے کیونکہ میں نے my numbers کو تو change نہیں کیا میں نے صرف copy کو change کیا اس کو اور سے دیکھ لیں سب لوگ ان دونوں کے اندر الگ الگ values آنی چاہیے my numbers تو intact ہے شروع میں جو بنائے اس کے بعد اس میں کوئی changes ہوئی نہیں ہے changes ہوئی ہیں صرف copy کے اندر changes ہوئی ہیں صرف اور صرف copy کے اندر یہ my numbers تو intact ہے اس میں کوئی change نہیں کیا گیا ہے سب لوگ ایک رہی ہیں اچھے سے code دیکھ لیا ہے سب لوگوں نے لیکن جب میں یہاں پر جاتا ہوں اور میں جا کے refresh کرتا ہوں تو یہ دونوں میں change آ چکا ہے میں assignment operator لگایا ہے تو اس کی وجہ سے نہیں میں نے تو assignment operator کس میں لگایا ہے my numbers equal to my numbers اچھا تو میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے اس کو بھائی اگر یہی سیم چیز اگر میں کرتا ہوں number کے ساتھ چلو آجو یہی سیم چیز اگر میں کرتا ہوں number کے ساتھ میں نے کہا let my num صحیح ہے equals to 23 اس کے بعد میں نے کہا میں let my num copy بناتا ہوں اور equals to بناتا ہوں میں نے کہا دیتا ہوں my num سیم چیز ہو گئی ہے console.log کر کے میں اس کو print کرا دیتا ہوں my num کو print کرا دیا my num کی copy کو print کرا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں copy میں changes کرتا ہوں my num copy equals to 1 1 صحیح ہے اور again جب میں دونوں کو print کرا آتا ہوں یہ میں نے same بالکل کام کر دیا number کے ساتھ جب میں دونوں کو print کرا آتا ہوں تو my num اور my num copy یہ دونوں independent copies ہیں میں ایک میں change کرتا ہوں دوسرے میں change reflect نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی دفعہ میں دونوں میں same value تھی لیکن دوسری دفعہ میں اور دونوں میں الگ الگ value ہے یہی same چیز جب میں array کے ساتھ کرتا ہوں تو یہ مختلف result ہے اچھا اگر میں اس کو string کے ساتھ کروں میں اس کو car اور بعد میں اس کو bus کر دوں تو آپ دیکھیں my num کے اندر car ہے copy میں بھی car ہے ان دونوں میں car print ہوگا پھر میں نے copy کو change کیا original my num کو میں نے change نہیں کیا تو صرف copy میں change آئے گا original my num car ہی رہے گا تو تین car ایک بس آئے گی right تو number میں اور string میں تو ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا صرف array کے اندر ہی ہے اب کون مجھے بتائے گا کہ یہ کیا phenomena ہے اور میں مثال کے طور پر میں independent copy اگر بنانا چاہتا ہوں اب اس کو میں کس طرح copy کروں کہ یہ independent copy بنے یہ تو independent copy نہیں بن رہا یہ تو دونوں میں change آجاتا ہے اچھا میں بولتا ہوں کہ my number independent copy نہیں ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اگر میں نے independent copy بنانی ہے تو وہ میں کس طرح بناؤں گا کون یہ بتائے گا وہ لوگ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں گریجویشن کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کی جن کو جاواسکرپٹ وڑی بہت آتی ہے جو پہلے سے ویب ڈیویلپرز ہیں آپ میں سے پلیس کوئی اپنا اپنیان دے اس بارے میں برینسٹرومنگ ہے سائی غلط کی بات یہ تو ایسی برینسٹرومنگ ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے پاس جینئیس بیٹھا ہو ہے تو وہ ذرا نکل کے آئے نا پھر سامنے تاکہ اس کو پھر ہم یہاں پہ مونیٹر بنا دیں کلاس کا اچھا جی گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ پانچ منٹ ہے آپ کے باس جلدی سے دماغ لگاؤ سوچو اور بتاؤ کیا سمجھ آتا ہے شکریہ جیelly شکریہ موسیقی 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 یہ بات دیکھی ہے نا کہ variable جب بھی بنتا ہے تو اصل میں وہ variable memory میں ram memory میں جگہ لیتا ہے تو ram memory اصل میں کیا چیز ہوتی ہے ram memory ہوتی ہے نا bytes ہوتے ہیں اس کے اندر تو اب مثال کے طور پر سمجھ لوگ چھوٹے چھوٹے بہت سارے خانے ہوتے ہیں جس کے اندر value رکھی بھی ہوتی ہے ram memory کے اندر تو ہر خانے کا ایک number ہوتا ہے that is called memory address تو variable جب ہم بناتے ہیں میں نے کہا my num equals to 5 یا my num equals to car یا جو بھی میں نے چلو 5 کر دیتا ہے اس کو na جو original تھا 5 اور یہاں پہ میں نے اس کو بعد میں 11 کیا تھا ٹھیک ہے تو میں جب کہتا my num equals to 5 تو یہ 5 RAM memory کے ان بہت سارے خانوں میں سے کسی ایک خانے میں جا کے رکھا جاتا ہے اور اس خانے کا جو address ہوتا ہے وہ actually یہ my num کے اندر موجود ہوتا ہے تاکہ جب بھی ہم اس کو پرنٹ کرے نا تو وہاں سے اٹھا کے لائے کے پرنٹ کرے تو یہ ہوتا ہے چکر اچھا copy by یعنی جب اس طرح کے variable کو میں کیا کرتا ہوں ایک سے دوسرے variable میں copy کرتا ہوں تو copy by value ہوتا ہے copy by value کا مطلب یہ ہے کہ وہ RAM memory سے اس value کو اٹھاتا ہے اور اس کی ایک copy بنا کے RAM memory میں ہی ایک دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے یعنی کہ RAM memory میں اب یہ دو الگ الگ values ہیں ہاں different ان دونوں کا address different ہے تو لہٰذا my num کے اندر جو address تھا رام کا copy کے اندر وہ address نہیں ہے copy کے اندر ایک دوسرا address ہے جس کے اوپر same value پڑی ہے تو یہ RAM memory میں دو الگ الگ جگہ بن جاتی ہے that is called copy by value کہ value اٹھا کے دوسری جگہ رکھی جاتی ہے لہٰذا کیا ہوتا یہ دونوں independent رہتے ہیں کہ ایک کو change کرتے ہیں تو memory میں یہ خانہ change ہوتا ہے دوسرے کو کرتے ہیں تو دوسرا خانہ change ہوتا ہے تو آپس میں کوئی تعلق ان کا نہیں ہوتا copy by value یا اس کو ہم deep copy بھی کرتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے shallow copy یا اس کو ہم کہتے copy by reference بھی کرتے ہیں کرتے ہیں copy by key refer refer ھیک ہے اور کیا نام بتا ہے بتا ہے نہ value key value just again copy by key نہیں اس کے ایک دو اور نام بھی لیکن میرے ذہن میں بھی وہ یہی دو ہی آرہا ہے ھیک ہے copy by reference یا shallow copy بھی کرتے ہیں shallow copy کا مطلب بتا ہے کہ آدھا دورا copy وہ مطلب ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ my number جب بنا تو ram میں یہ ایک جگہ اس کو alert ہوئی جس جگہ پہ یہ array پڑھا ہوا تھا اور وہ اس کا address یہاں آگیا اب جب my number کو اٹھا کے میں بولتا ہوں ایک دوسرے variable میں ڈالو تو یہ کیا کرتا ہے یہ کس case میں ہوگا یہ array اور object کے وہ اسی خانے کا address نہ دوسرے variable کو پکڑا دیتا ہے لہذا ram memory میں یہ value duplicate ہوتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ram memory کے اندر یہ value ہے جو تھی my number میں original جو بنی تھی ram memory میں duplicate ہوتی نہیں رہم میں ایک value رہتی ہے ایک ہی خانے کے اندر اچھا اسی کے address یہ دوسرے کو پکڑا دیتا ہے لہذا ہوتا یہ ہے کہ جب میں my numbers کو print کراتا ہوں تو ram میں اس خانے میں جا کے وہ پرنٹ کر دیتا ہے my numbers copy کو بھی جب پرنٹ کراتا تو اسی خانے میں جاتا ہے اور وہیں سے پرنٹ کراتا لہذا دونوں میں مجھے ایک جیسی ویلیو پرنٹ ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چلا گیا ہے حالان کہ گیا ویلیو کچھ نہیں ہے وہ ram میں ایک جگہ ہے اور دونوں ویریابل کو اسی ایڈرس پکڑا آیا تو میں اس کو پرنٹ کروں یا اس کو پرنٹ کروں اصل میں ram سے ایک ویلیو چینج نمبر میں بھی ایک رفلیکٹ ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں ویریابل تو کیا ہو گیا آپس میں کنیکٹ ہو گیا حالان کہ ویریابل کنیکٹ نہیں ہو اصل جس کو بھی چینج کروں گا یا اوریجنل نمبر کو چینج کروں گا تو اسی ram کے ایک ہی ایڈرس کے اوپر چینج مار رہے ہوں گے سارے کے سارے سارے اور ان میں سے کسی کو بھی پرنٹ کروں گا تو ایک کے ٹائم پہ یہ ڈیفولٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ string number اور boolean یہ دونوں سگے variable ہیں یہ copy by value ہوتے ہیں array اور object یہ کیا ہوتے ہیں copy by reference ہوتے ہیں یا shallow copy ہوتے ہیں کچھ جگاؤں پہ لیکن مجھے ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ مجھے ایک object کی یا ایک array کی دو independent copy بنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے javascript کے اندر طریقہ موجود ہے لیکن اس کو پھر ہم copy نہیں کہتے اس کو ہم کہتے ہیں cloning اس کو ہم کہتے ہیں cloning کس طرح ہوتی ہے اب یہ میں اس کو کر دیتا ہوں روک دیتا ہوں بلکہ روک نہیں دیتا ہوں چل دیتا ہوں اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ let my numbers clone equals to اگر میں یہ کروں کہ ایسے array ہے وہ بھی اب میں clone بنانے جا رہا دیکھو clone کیسے بنتا ہے اب یہ میرے پاس ایک array بن . دیکھو clone میں ہمیش میسال کے طور میں می numbers کا index 0 یہ میں copy by value کر دیا پہلے پہ کیونکہ میں نے direct اس کو target کیا ہے number ہے تو اس پہ copy by value پر فارم ہوتا ہے تو میں copy by value کر دیا کام my numbers index 1 اور اسی طرح my numbers کا index 2 تو یہ کیا بن گیا اس کا یہ اس کا clone تیار ہو گیا اب میں اس clone یہ جتنی بھی میں changes کی ہیں کہ clone کے اندر یہ change نہیں آتا یہ clone کے اندر یہ change نہیں آتا اب میں copy میں changes کی ہیں clone میں میں کوئی change نہیں کیا تو clone last تک مجھے وہ ہی دیکھے گا میں last میں جا کے اس کو clone اور یہاں پہ بھی clone کو print کر رہا ہوں صحیح ہے ایک original number ہے ایک اس کی copy اس کا clone ہے اب آپ دیکھو کہ clone میں last تک original value print کر رہا ہے clone last میں print ہوا original value کوئی changes نہیں ہے ٹھیک ہے تو نہیں میں نے جو array سے array اٹھا کے ڈالتا تھا میں نے وہ prevent کر دیا میں نے اس کو copy by value کر دیا ایک ایک index پہ جا کے copy by value کیا اچھا اس کام کو کرنے کا جو ES6 میں طریقہ موجود ہے that is called spread ویلیو کو لالا گئے رکھا ہے میں کیا کروں گا میں لکھوں گا جس my numbers اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایسے تین ڈوٹ لگا دوں گا this is called spread operator اس 6 کے introduce اچھا انٹرنیٹ پہ تو آپ نے دیکھ تھا کہ slice لکھ دو یا یہ list بنائی ہو ہے یہ وہ تمام طریقے ہیں جس کے ذریعے کو clone کیا جا سکتا ہے صحیح ہے جس میں سے ہم نے کون سا طریقہ دیکھا ابھی ہم نے یہ والا دیکھا ہے باقی اوپر سے لیکن نیچے تک سارے available ہیں یہ مجھے ذرا سا easy to use لگتا دوسرا اس 6 میں introduce کروایا گیا تو اس لئے میں نے یہ والا بتا دیا اس کی ایک اور بھی اچھی بات یہ کہ ایرے اور اوبجیکٹ دونوں میں یہ evenly کام کرتا ہے جیسے مثال کے دور پہ اگر میں اوبجیکٹ میں بھی یہ سیم کام کرتا ہوں اگر یہ والا تو اوبجیکٹ میں بھی ایشو آئے گا obviously ٹھیک ہے اب میں اپ ایک اوبجیکٹ بنانے لگوں بلکہ اوبجیکٹ جو ابھی ہم نے last class پڑی دیا اس کا اوبجیکٹ اٹھا لیتا ہے یہ میرا اوبجیکٹ ہے student 1 یہ اٹھا لیتا میں نے کہ student 1 اور student 1 کی values کو میں کم کر دیتا ہوں first name last name کر دیتا ہوں اور میں نے کہ student 1 کی copy student 1 کی copy میں student 1 لگا گیا یہ کیا ہو گیا یہ ایک اوبجیکٹ کو اٹھا کے میں دوسرے variable میں سیدھا سیدھا ڈالا لیا تو یہ shallow copy ہو گیا اور copy reference ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں اب میں یہ کرتا ہوں کہ console log student 1 اور student 1 کی copy تو ان دونوں میں ایک جیسی values print ہو لگی لگی ایک جیسی values print ہونے کا reason کیا ہے کہ اصل میں student 1 کبھی RAM memory میں duplicate ہوا ہی نہیں ہے RAM memory میں کبھی duplicate ہوا ہی نہیں ہے اصل میں student 1 میں student copy میں ایک address پڑھا ہے جو ایک RAM location کو target کر رہا ہوتا ہے دونوں میں ایک جیسی values آرہی ہیں لیکن جیسی میں کسی ایک میں چینج کرتا ہوں میں نے کہ copy میں چینج کرنا چاہتا ہوں میں نے copy کے اندر جاؤ اور first name کو اپ کیا کر دو equal to ھیک ہے محمد کر دو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ change دونوں میں آجائے گا ٹھیک ہے غور سے دیکھ لیں یہ پہ کیا ہو ہو ہے تو یہ change دونوں میں آجائے گا ٹھیک ہے تو نیچے آپ دیکھیں یہاں بھی محمد ہوگی یہاں بھی ہوگی حالان کہ جب میں اس کو clone کروں گا تو یہ کام اچھا میں نے copy کی جگہ یہاں لکھنا ہے student one clone اور ایسے کر کے dot 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 ایسے ہوگیا یہ clone ہوگیا یہ clone ہوگیا copy by cloning بھی کہہ سکتے ہیں لیکن actually copy by cloning نہیں کہتے just cloning ہی کہتے ہیں اس کو میں یہ clone جو ہے اس کو میں یہ پر پرنٹ کرواتا ہوں تو یہ بلکل intact ہوگا کیونکہ یہ original والے سے بلکل مختلف ہے student one اس کی copy اور اس کو پرنٹ کروائے تو جب یہاں پہ میں student copy میں change کیا تو student one اور student one کی copy ان دونوں میں change آئے گا لیکن clone میں change نہیں آئے گا کیونکہ clone جو بنائے وہ independent copy ہے کیا ہوئے student one is unable to iterate